لوگ بیچارے نادان ہیں جو ہر چراغ کو مو کے پھوکوں سے بجانا چاہتے ہیں ہر چراغ تمہاری پھوکوں سے نہیں بجے گا اوہ پھوکنے والوں تمہارے مو میں اتنا دم نہیں جو قدرت کی اندر طاقت ہے قدرت جسے روشن کرنا چاہے تم اسے پھوک کر بجانا نہیں سکتے اوہ سارے بائیس ہزار یزیدی مل کر بھی میرے حسین کو حسینیت کے چراغ کو انہوں نے بجانا چاہا جب وہ نہ بجا سکے بہتروں کے چراغ کو آج تو کروڑوں ہیں اور تم اب مٹھی بارو تم کیسے بجا سکوگی تمہارا کام ہی نہیں ہے اس لیے کہ گرگٹ کے پھوکنے سے ہوتا کیا ہے گرگٹ کے پھوکنے سے ہوتا کیا ہے اس لیے اپنی پھوک پر اعتماد مت کرو ہو سکے تو جلتے ہوئے چراغوں کو جلنے دیں روشن چراغوں کو روشن رہنے دو اس لیے کہ ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے محفل خالد یہ اجالیں کبھی نہ سمتیں گے یہ اجالیں کبھی نہ سمتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں اور ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت حریفاتیں خالد یہ اجالیں یہ اجالیں یہ اجالیں کبھی نہ سمتیں گے یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں آپ کیا سمتیں گے نارے رسارت نارے رسارت سنی دعوت اسلامی نگرہ سنی دعوت اسلامی میرے عزیز اگر کسی کام کرنے والوں کا سپورٹ نہیں کر سکتے ہیں تو کام کرنے والوں کو ڈیمیج بھی مت کیا کرو اس لیے اگر آپ اللہ کا کام کرنے والوں سے الجھوں گے تو جو انجام یزید کا ہوگا ہے وہ انجام آپ کا بھی ہوگا کیونکہ اللہ کو اپنے دین سے محبت ہے لوگ اللہ کا نور بجھانا چاہتے ہیں لوگ اللہ کا جلائے و اچھراغ بجھانا چاہتے ہیں لوگ دین کے سورج کو زوال پذیر کرنا چاہتے ہیں دین کیا ہے میرا اللہ کہتے ہو اللہ دین آرسل رسولہو بالہدا بدین الحق لیوزہرہو علی الدین کلی ولو کرہ المشرکون وہ اللہ ہے جس نے حق کے ساتھ اپنے رسول برحق کو بھیجا کیونکہ دین سارے ادیان پر غالب رہے گا اور اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اگر مشرکین کو برا لگتا ہے تو برا لگے حق کا گلبہ ہمیشہ ہوگا اس لئے نہ حق سے علجنا نہ اہل حق سے علجنا کیونکہ میرا اللہ فرماتا ہے لوگ ملاد مطفی 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 میں آتے ہیں الگ الگ الفاظ میں آتے ہیں یاد رکھو خارجیت یزیدیت جس شکل میں بھی آئے گی حسین نے اپنے گلاموں کو وہ نور عطا کر دیا ہے کہ ہر رنگ میں آنے والی یزیدیت کو حسینیت پہچان لے میں عرض یہ کر رہا تھا حضور نے دعا کی اللہ ان کے گھروں کو ہرا برا رکھنا میں قرآن کا وہ باپ بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جو بخت نصر کی حوالے سے قرآن نے کہا ہے لیکن ٹائم میں گنجائش رہی تو ورنہ پھر کبھی انشاءاللہ سرکار نے دعا کی اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھنا حضور کی دعا لے لو ہرے بھرے رکھنا صحابہ نے پوچھا میرے آقا اے جانے ایمان جانے کائنات یہ تو بتائیں کہ کن کے گھر ہرے بھرے رہے سرکار فرماتے ہیں جو شوہر فجر میں اٹھ کر اپنی بیوی کو جگائے گا اور جو بیوی فجر میں اٹھ کر شوہر کو جگائے گی اللہ ان کے گھر ہمیشہ ہرے بھرے رکھے گی